ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی اردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز حکومتی اتحادی جماعتوں کا اجلاس پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے رہنے کا عظم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک میں الیکشن سے متعلق فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی آرمی چیف کا دورہ چین چینی ہم منصف سے ملاقات باہمی سلامتی کے امور اور پوجی تعاون پر تبادہ خیال آرمی چیف نے پی ایل اے کے دستوں کی آپریشنل صلاحیتوں کا مسہرہ بھی دیکھا پاکستان کا بھارت میں شنگھائی تنظیم وزرائے دفاع اجلاس میں ورچول شرکت کا فیصلہ وزرائے دفاع کا اجلاس ستائیس اور اٹھائیس اپریل کو بھارتی شہر نئی دہلی میں ہوگا نمائندگی وزیر دفاع خواجہ آصف ورچولی کریں گے ٹھٹھا میں ٹرک اور وین میں تسادوں پیکنک پر جانے والے نو دوست ٹرافک حادثے میں جا پہک حادثے کا شکار ہونے والے افراد کا تعلق کراچی سے ہے منکی پاکس کا خطرہ محکمہ سہت نے حکومت کو الرٹ کر دیا سندھ حکومت نے اس وطالوں کو آئیسولیشن وارٹس بنانے کا الرٹ جاری کر دیا اس نام آباد میں منکی پاکس کے بیس مشتبہ کیسز رپورٹ ہیڈ نائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی ویدیو ایک ریشن اور ایمزان کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینہ چاہتے ہیں یا کیانی دا مستنی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نا صرف آپ کو کانی دا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانی دا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس و جس میں پی ٹی آئی سمیر سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کے عمل پر مشاورت کی گئی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس وزیراعظم ہاؤس میں ہوا اجلاس میں سربرہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سابق صدر عاصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری قمر زمان کائرہ خالد مقسی سردار آیاز صادق خالد مقبول صدی کی تاریخ وشیر چیما آغا حسن بلوج سالک چودری وفاقی وزیر اطلاع ماریا مورنزیب وفاقی وزیر مواسطات مولانا اسد محمول دیگر اتحادی رہنما وفاقی وزیر قانون آزم نزی تارر اٹارنی جرنل آف پاکستان شریک ہوئے اجلاس میں پی ٹی آئی سے مذاکرات اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشابرت کی گئی جبکہ ایم کیو ایم کے مردم شماری پر تحافظات دور کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی قانونی ٹیم نے سپریم کورٹ کے الیکشن فنڈز کے لیے ڈیڈلائن سے مطالق کیس پر بریفنگ بھی دی اجلاس میں بھرپور مضاحمت کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے عظم کیا گیا کہ پارلیمنٹ بالہ دست ہے اور تمام اتحادی جماعتیں پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ امران خان سمیت اپوزیشن سے مذاکرات کا فیصلہ جے یو آئی کی مرکزی مجلی سے آمہ کرے گی اور مذاکرات صرف پارلیمنٹ میں ہوں گے پاک فوج کے سربراہ آرمی چیف جنرل آسم منیر چین کا دورہ کر رہے ہیں جہاں ان کی چینی ہم منصب سے تفصیلی ملاقات ہوئی ملاقات میں فوجی تعاون کو مزید وسط دینے پر اتفاق کیا گیا مزید احوال اس رپورٹ میں پاک فوج کے شعبت نالکات آمہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر چین کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ پیپلز لیبریشن آرمی پی ایل اے آرمی ہیڈکوارٹر پہنچے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو چینی چاکو چوبندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا آرمی چیف کی چینی ہم منصب سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ملاقات میں باہمی سیکیورٹی امور اور فوجی تعاون پر تبادہ خیار ہوا دونوں جانب سے خطے میں امان و استحکام کی ضرورت پر زور دیا گیا جبکہ فوجی تعاون کو مزید وسط دینے پر اتفاق کیا گیا آرمی چیف نے پی ایل اے کے جوانوں کی آپریشنل صلاحیتوں کا مظہرہ بھی دیکھا اور جوانوں کی پیشاورانہ مہارت اور تربیتی میاد کو سراہا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف دیگر چینی ایس کری خیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں آن لائن شرکت کا فیصلہ کیا ہے وزرائے دفاع کا اجلاس ستائیس اور اٹھائیس اپریل کو بھارتی شہر نئی دہلی میں ہوگا ترجمان دفتر خارجہ منتاز زہرہ بلوج کا کہنا ہے کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرے گا پاکستانی وفت کی نمائندگی وزیر دفاع فوجہ آسف ورچولی کریں گے واضح رہے کہ بھارت شنگھائی تعاون تنظیم کا موجودہ صدر ہونی کی حیثیت سے اس سال علاقائی فارم کے کئی ایونٹس کی مزبانی کرے گا بھارت نے اس سال مائی میں گوبا میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی مدو کر رکھا ہے بھارت اس سال شنگھائی تعاون تنظیم کے سربارہی اجلاس کی بھی مزبانی کرے گا شنگھائی ممالک کی اس تنظیم میں بھارت اور پاکستان کے علاوہ چین، غازکستان، کرغستان، روز، تاجکستان اور ازبکستان بھی شامل ہیں کراچی سے تفریق کے لیے کینجھر جیل جانے والوں کے ساتھ پیش آنے والے ٹرافک حادثے میں نو افراد لکمہ اجل بن گئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں تھٹا کے علاقے چلیاں کے قریب قومی شہرہ پر ٹرک اور وین میں ہونے والے خوفناک تصادم میں نو افراد جاوہک ہو گئے حادثے کا شکار ہونے والے افراد کا تعلق کراچی سے ہے واقعے کے بعد ڈرائیور موقع سے فراغ ہونی میں کامیاب ہو گیا اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے واقعہ پر پہنچ گئیں رئیس کی اوزرائی کا کہنا ہے کہ چھے افراد کی لاشیں ٹرک کے نیچے پھز گئی تھی اضافی ٹاؤن کراچی کے رہیشی افراد ٹکنک منانے کے لیے تھٹھٹا آئے تھے کے واپسی پر ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا حادثے میں وین میں سوار تمام نو افراد جاوہک ہوئے اور گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی رئیس کی حکام نے مزید بتایا کہ امدادی ٹیموں نے حادثے کے نتیجے میں جاوہک ہونے والے افراد کی لاشیں سیویل اسپتال ٹھٹھا منتقل کر دی تازہ ترین اطلاع کے مطابق ٹھٹھا حادثے میں جاوہک نو افراد کی میتیں شنا کے بعد کراچی روانہ کر دی گئی جا بہاک افراد میں عبداللہ، تزبیع اللہ، محمد قیسر، نوراللہ، وحاب، ادنان اور دیگر شامل ہیں ڈپٹی کمیشنر غلام فارو سومروں نے ریس کی ادارے کے ذریعے میتیں کراچی روانہ کی سندھ حکومت نے منکی پاکس کیسز کے پیش نظر اسپتالوں کو آئیسولیشن وارڈز بنانے کا الڈ جاری کر دیا نگرام وزیر سہد پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں منکی پاکس کے بیس نوشطبہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں منکی پاکس کا خطرہ محکمہ سہد نے حکومت کو الڈ کر دیا سندھ حکومت نے اسپتالوں کو آئیسولیشن وارڈز بنانے کا الڈ جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق پاکستان میں منکی پاکس کے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد سندھ کی جانب سے سندھ کے تمام سرکاری اسپتالوں کو الڈ جاری کیا گیا ہے کہ فوری طور پر آئیسولیشن وارڈز قائم کیے جائیں الڈ میں ہدایت کی گئی ہے کہ دس بس طروں پر مشتمل آئیسولیشن وارڈز فوری بنائی جائیں وارڈز میں پانچ پیٹ خواتین اور پانچ مردوں کے لیے مختص کیے جائیں سندھ کے پچیس سے زائد بڑے سرکاری اسپتالوں میں آئیسولیشن وارڈز کے احکامات جاری کیے گئے ہیں سیول اسپتال، جنہ اسپتال اور لیاری جرنل اسپتال کے سربراہوں کو الڈرٹ موصول ہو گیا ہے پیپلز میڈیکل یونیورسٹی شہید بن ازیر آباد، غلام محمد میڈیکل کالیج اسپتال، سندھ گورمنٹ چیلڈرن اسپتال، سعود آباد، نورت کراچی، کارنگی اور ابراہیم حیدری کو بھی فوری وارڈ قائم کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے واضح رہے کہ وزارت سہید کے ترجمان نے گزشتہ روز کہا تھا کہ پاکستان میں منکی پاکس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے قومی دارہ برائے سہید، اسلام آباد نے متاثرہ شخص میں منکی پاکس کی تصدیق کی تھی جس کے بعد پورے ملک کے ائرپورٹس پر ہیلپ ریگولیشنز کی سفارشات پر عمل درامت جاری ہے نگران وزیر سہید پنجاب نے کہا کہ بیرون ملک سے ویکسین کے لیے انتظامہ کر لیں گے منکی پاکس سہا گوابا کی شکل میں نہیں، پرائیوٹ لیبز میں منکی پاکس ٹیسٹ کی سہولت نہیں ان کا کہنا ہے کہ منکی پاکس مریض کو ہاتھ لگانے سے پھیلتا ہے ائرپورٹ پر ڈاکٹرز کی ٹیم مقرر کر دی ہے ٹیم بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کا بخار چیک کرے گی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بوش رہاں سارا آدھ پاکستان